بسم اللہ الرحمن الرحیم جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے مشرقین اللہ کے ساتھ اس کی عبادات میں شریک کرنے والے مشرق لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم برہیں گے ان کو کبھی جہنم سے خلاص نہیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُولَٰئِكَ اُن شَرْءُ الْبَرِيَّةِ بے شک اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے خفر کیا اہلِ کتاب کس کو کہتے ہیں کتاب والے یہود اور نصارہ جن کو کتابیں دیئے ہیں یہودی اور نصارہ تو اللہ فرماتا ہے کہ اہلِ کتاب میں سے ان یہود اور نصارہ میں سے جنہوں نے خفر کیا اور وہ لوگ جو مشرق ہیں اللہ کی ذات میں وہ شریک کرتے ہیں دوسروں کو یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خَالِدِينَ فِيهَا اُولَٰئِكَ هُن شَرْءُ الْبَرِيَّةِ یہ لوگ بدترین مخلوم ہیں تو سب سے پہلے لوگ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ہیں مشرقین اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں دوسرے کافر جہنم میں جائیں گے کافر جہنم میں جائیں گے اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّمُوا بِعَيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ ہُن فِيهَا قَالِهُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ آیت سورة البقرہ کی تیس پر نوی آیت تو دوسرے نمبر بر وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اب ان دونوں میں فرض کرنا ہے مشرک کس کو کہتے ہیں کفر کافر کس کو کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے کافر وہ شخص ہے جو کلیتاً اللہ کا انکار کر دیتا ہے کس بھی نہیں مانتا ہو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے نہ آخرت پر اس کا ایمان ہوتا ہے کفر کر دیتا ہے کافر وہ ہے یہ لوگ بھی جنہ میں جائیں گے مشرک وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے رسول کو بھی مانتا ہے آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں مجھوں کو شرک کرتے ہیں جیسے مشرقین مکہ مکہ کے مشرقین اللہ کی عبادت کرتے تھے حج کیا کرتے تھے تواف کیا کرتے تھے نظر و نیاز کیا کرتے تھے لیکن جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گودوں کی بھی عبادت خود ساقتہ معبودان باطلہ کی بھی وہ عبادت تو اس لیے ان کو جہنم نہیں کہا گیا تو یہ مشرقین ہیں آج بھی جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اپنا مشکل سمجھتے ہیں حاجت راوہ سمجھتے ہیں کہ فلا شخص ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا فلا شخص فلا ولی ہماری مصیبتوں کو دور کر دیں گے یہ لوگ مشرقین ہیں یہ شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی دانکہ ساتھ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید کے آیات کی روح سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے بارا ہے اگر اسی حالت میں اس کی موقع آ گئی توبہ کھیے بغیر وہ مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم مر جاتا ہے تو مشرقین اور افاہ یہ دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم مرے کے پاس اسی طرح تیس کا نمبر پر وہ لوگ جو مرتب ہو جاتے ہیں جہنم میں ہمیشہ رہے ہیں مرتب کس کو کہتے ہیں کوئی مسلمان مسلمان کے دھرانے میں پیدا ہوا اور پھر وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا باطل دین اپنا لیتا ہے اس کو مرتب کہتے ہیں کہئے کہ کوئی نیا مسلمان ہوا مسلمان ہونے کے بعد پھر سے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کفر پر واپس سرے جاتا ہے اس کو مرتب کہتے ہیں تو مرتب بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اس تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر دو سترہ میں فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے ایسے لوگ آگ والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہے ہیں تو تین لوگ ہوئے ایک مشرق دوسرا کافر اور دوسرا مرتب یہ ہمیشہ رہے ہیں ہمیشہ جہنم میں جائیں اسی طرح منافق بھی جہنم میں ہمیشہ رہے ہیں منافقین کی سوہیت ہے منافق وہ شخص جو کہ دل میں کفر رکھتا ہے لیکن ظاہران لوگوں کے سامنے مسلمان دونے کا ناٹک کرتا ہے اس کو منافق کیا دل میں اس کے کفر ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا جوتا ہے مسجد کو بھی آتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دل کی جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ کفر کی حالت ہوتی ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا کفر ہوتا ہے ظاہری اس کے عامال مسلمانوں کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا دل مومن نہیں ہوتا ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق یہ منافقین بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن علیم میں فرمایا سورة توبہ آیت نمبر ساٹھ پر آکھ وَعَدَ اللَّهُ مُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَّارَنَا رَجْهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ہِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے ساتھ اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی آگ ان کے لئے کافی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے نہ ٹلنے والا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اس طرح کافر مشرک مرتد منافق چار لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اسی طرح اہلِ کتاب اور دوسرے غیر مسلمین میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ بھی جہنم میں جائے گے غیر مسلمین میں سے جو بھی یعنی کافر کہیے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا ہے ابو حریر عضی اللہ تعالیٰ کو عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد ان بھی یہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت یعنی میرے بعد ساری مخروف میں سے کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی دوسرا غیر مسلمین میرے بارے میں سنے اور پھر جو چیز مجھے دے کر بھیجی گئی ہے یعنی قرآن قرآن مجید اس پر ایمان نہ لائے اور یوں ہی مر جائے تو وہ جہنمی ہے تو وہ جہنمی ہے اس روایت کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے تو اس طریقے سے پانچ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے ہیں ایک ہے کافر دوسرا ہے مشرق تیسرا ہے مرتد چوتھا ہے منافق اور وہ لوگ جو آس اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے اور اپنی ایمان نہ لائیں ایسے لوگ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تیسرا ہے خور ما زل